بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو کبھی جیتو پاکستان نامی ٹی وی شو کے حوالے سے کوئی کال ٹیکس میسج یا ورڈ سے پیغام محصول نہ ہوگا ہو یہی نہیں ورڈ سے لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جن کو کسی نمبر سے یہ پیغام میں ملا ہوگا کہ ان کا اکاؤنٹ ہی بن کر دیا گیا ہے اسی طرح کے کچھ اور بھی پیغامات ملتے رہتے ہیں جن کو سندھر پڑھ کر نوے فیصد لوگ نے گنور کر دیتے ہیں لیکن جو باقی بچتے ہیں وہ ان کے جابلے پس چاہتے ہیں اور اپنے نقصان کروا دیتے ہیں میرا نام ہے محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف سٹوڈیوز اور ہماری آج کی ویڈیو ٹیلی فون کے ذریعے کی ایجانہ نے فراڈ کے بارے میں ہے یہ ویڈیو سائبر سیکیورٹی سیریز کا تیسرا حصہ ہے اگر آپ نے اس سیریز کے پہلے دو حصے نہیں دیکھی تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں جہاں سے آپ دونوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکان پر پریس بھی کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز پوائنٹی رہیں پاکستان میں جیسے ہی موبائل فونز کے بہتات ہوئی اور سیمز مفت ملنا شروع ہوئی تو تقریباً ہر گھر میں موبائل فون لازم و ملزوم ہو گیا جو کہ پہلے ایک لگجری تھی اور محلوں میں چند ایک گھرو میں ہی پی ٹی سیاں لگا ہوتا تھا جیسے جیسے موبائل فونز کے ٹکنالوجی نے ترقی کی اور ایزی لوٹ جیسے سے ہوئی لیات مجسر آئیں تو مشہور زمانہ آسمہ یا سباق کے نام سے ایک پیغام تقریباً سب کو محصول ہوا اس میں ایک ہی کہانی ہوتی تھی کہ ماں ہسپتال میں ہے اور اس کا بیلس ختم ہو چکا ہے لہٰذا پچاس یا تیس رویے کا لوٹ کروا دیں وہ جلدی واپس کر دے گی اس وقت بہت سے لوگوں نے لوٹ کروائے لیکن آہستہ ہی تھی سب کو سمجھ آگئے کہ یہ ایک دھوکہ ہے لیکن جب تک اس دھوکے کے بارے میں آگئی عام ہوئی آسمہ کے نام کے پیچھے چپے نوستربازوں نے لوگوں سے لانکو ایٹ لیے وقت کے ساتھ ساتھ جس کیمز بھی اپکریٹ ہو گئے اور ٹی وی چینلز پر انعامی شوز کی کمجابی کے بعد جیتو پاکستان انعامی شوز کے حوالے سے کالز اور ٹیکس آنا شروع ہو گئے جس میں گاڑی اور دیگر لاکھوں کے انعام کے لیے ہزاروں ڈوپے پہلے ٹرانسفر دینے کی بات کی جاتی اور لالچ میں آ کر بغیر کسی تحقیق کے لوگ پیسے ٹرانسفر کر بھی دیتے اس سے ملتا جلتا ایک سکیم یہ بھی ہے جس پہ ایک بچہ روتے وے کال کرتا ہے کہ میں نے گلتی سے پیسے آپ کے نمبر پر ایزی پیسہ کر دیے ہیں اور ایک جیلی میسج شکار کے نمبر پر بھیجا جاتا ہے جس سے تاثر دیا جاتا ہے کہ ٹرانسکشن اصلی ہے اور پھر ملتے کر کے کسی دوسرے نمبر پر اتنی رقم ہوائی جاتی ہے حال ہی میں کچھ کیس ایسے رپورٹ ہوئے جن میں ایسے چو بند کے فون کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے بیٹے کے دوست کے پاس سے اسلام علامت ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک نوجوان لڑکے کی آواز آتی ہے کہ پاپا مجھے بچا لیں یہ سن کر لوگ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں اور ڈیمانڈ کے مطابق پیسے ٹرانسکر کر دیتے ہیں یہاں بھی کال اصلی ثابت کرنے کے لیے بیک گرونڈ میں وائلس کی فیک آوازیں سنائی جاتی ہیں جی اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم والیم السلام جی میں سیندوگر سب انسپیکٹر بات کروں یہ آپ کا بیٹا گفتار کیے گیا ریشت کیے گیا سر آپ کو اطلاع بھی کیا مطرم کہاں سے جی سر آپ کا بیٹا گفتار کیے گیا تو آپ کو کال کی گیا اچھا کہاں پہ کون سے تھانے سے بول رہا جی سر میں آپ کی بات کروا دی تو آپ کا جناب بیٹا ہے جو آپ کا بیٹا ہے جی بات کروا ہی ہلو جی آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے آپ کام تو نہیں کرتا وہ وہ تو سکول جاتا ہے جی پڑتا ہے بلکل پڑتا ہے بلکل سکول جاتا ہے کیا نام ہے سر اس کا میں بات کراتا ہوں جی بات کرو جی سر کیا نام ہے اس کا بتائیں نام بتائیں میں ابھی جا کے آپ کی بات کراتے تو مطرم ہمدان جی جی ہمدان ہمدان آپ کا بیٹا ہے نا جی یہ بیٹا بات کریں یہ بات کریں ہلو پپا ہمدان بات کرو مجھے لے کے جارے پپا کہاں اسلام علیکم جی شمال ہلو ہلو جی اسلام علیکم والم سلام جی میں سب انسپیٹر بات کر رہا ہوں جی جنہاں آپ یہ آپ کا بیٹا پڑتا ہے نا ہاں جی بالکل پڑتا ہے تو سر بات ہے اسے آپ کا نام جیسر ندیم ندیم صاحب بات ہے اسے جس لڑکے کے ساتھ پکڑا گیا نا اس کے سے ایک پیشٹر برامت ہوئی پندرہ تیس کوالی برامت ہوئی ہے اور لڑکی گواہ کا تین سو بی پیر کا پرچہ دیکھیں گلت لڑکی کے ساتھ فیرہ تو گلت انتیج ہے نا بلکل صحیح ہے تو آپ کی بیٹی نے بولا ہے تو میرے والسہاب ہیں میرے پاپا جی ہیں تو پلیس اس کے ساتھ بات کریں تو وہ آ جائیں گے تو میں نے اس لیے آپ کو کال کیا بتائیں سر ابھی آخری مہینہ اس پر تھانے جا کے اس پر پرچہ دینا ہے اور کیا کرنا ہے نہیں پرچہ تو نہ دیں آپ پرچہ تو نہ دیں آپ بتائیے کون سے تھانے سے آب آرہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ بتائیے کون سے تھانے سین نہ آجاتا نہیں سر میری بات رہے کہ میں نے اس کو بیرلس بند کر دیں بیرلس بند کرو یار میں نے اس کو تھانے نہیں لے کے گیا کیونکہ مسروم بٹا ہے ٹھیک ہے نا مسروم بچہ ہے آپ کا تو میں نے اس لیے بار و بار اس کو سہر پر کیا تو اس کا جو دوست تھا نا اس پیدا پرچہ بہت بڑا تو اس کو تو اٹھانے پیش کر دیا وہ لڑکی کو ملنے کے لیے گیا تھا لڑکی کے وال صاحب تھے فکیل محمل یاک کے شریف نام تھا اس کا وہ فکیل تھے اس نے دیا تھا پرچہ تو اس لیے سر میں نے آپ کی بات کرائیے آپ کے بیٹے سے بڑی مہربانی جناب آپ بتا دیئے مجھے کیا کرنا ہے ابھی بتائیں سر ابھی اس پر پرچے دیتے ہیں کیا کرنا ہے یہ بیٹا کہہ رہا ہم عزتدار لوگ ہیں تو بلیں اس میرے پاپا بھی عزتدار ہیں تو باہت اس کے ساتھ کر لیں بلکل ایسی ہی ہے اس سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں بتائیے کیا کرنا ہے سر یہ بار و بارہ حل کرنا ہے ملازم ہے فیس لگے گی تو میں بچی کی بات کرائے میں آیا تھا ہوں خدمت کر دیتا ہوں ہاں جی سر بات ہے ایسے تو میں آپ ملازم ہے گورپیہ 35000 لگے میں اس کی بات کر آکے چھوڑ دیتا ہوں اچھے چلے میں آتا ہوں آپ سے اپنا بات کر لیتا ہوں آپ اپنا جو نائیٹ پہ ہی رکھی ہے ٹھیک ہے نا جی آپ نے بھی انویسٹیگیٹ کر لی ہے یہ تو یہاں سے یونیورسٹی کے لیے گیا ہے ہاں یونیورسٹی کے لیے گیا ہے بلکل بتایا ہوں تو مجھے بتائیے میں کدھر آ جاؤں ان سکیمز کا زیادہ تر شکار سادہ لوگ پاکستانی ہوتے ہیں لہٰذا ہمارے یہ فرض ہے کہ جب بھی ایسے کوئی چیز سامنے آئے اپنے ہلکہ احباب میں اس کا ذکر لازمی کریں خاص کر اس طبقے کے لیے جن کی انٹرنیٹ ٹک رسائی نہیں ہے کیونکہ یہ پھسا ہوا طبقہ ہے جو دو وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے کھاتا ہے ان کے بس چند ہی ہزار ہوتے ہیں جو سالہ سال کی محنت کے بعد کمائے جاتے ہیں اور ہماری مدد سے وہ ان نو سر بانوں سے بچ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آمیلی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے اللہ حافظ